سائی 11 کی جانب سے سورگیے گنپک راہو جی مورگے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹاؤنمیٹ میں دو میچز کھیلے گئے پہلا میں آچے نریندر سنگھ دھونی کرکٹ اکیڈمی ناکپور اور بھامکر کرکٹ اکیڈمی امرواتی کے درمیان کھیلا گیا جس میں نریندر سنگھ دھونی کرکٹ اکیڈمی ناکپور نے ٹاک جیت کر پہلے بلے بازی کی نریندر سنگھ دھونی کرکٹ اکیڈمی نے بیس اوورز میں نو وکیڈ کے نقصان کے ساتھ 24 رن بنائے نریندر سنگھ دھونی کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے نشانت نورے نے 19 گیند میں 23 رن بنائے بھامکر کرکٹ اکیڈمی امرواتی کے گیند باز ملیند جادہو نے چار اوورز میں ایک میڈن اوورز اور تیرہ رن دے کر دو وکیڈز لیے جواب میں بھامکر کرکٹ اکیڈمی امروطی نے پندرہوی اوور میں سات وکٹ کھو کر پچانوے رن بنا لیے بھامکر کرکٹ اکیڈمی کے بلے باز سوہم پارٹک نے چونتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اکتالیس رن بنائے دوسرے بلے باز راہل نے چھتیس گیند میں بیس رن بنائے مینف دی ماچ چھتیس دیشنات کو دیا گیا واضح ہے کہ اس میچ میں نرنپ ٹیم کے گیند باز کو مینف دی ماچ دیا گیا کیونکہ انہوں نے سولہ سال کی عمر میں ہی چار اوورز ڈال کر چار وکٹ چٹکائے جبکہ دوسرا مقابلہ کلیم ایلیون جائنور اور جائن ایرگیشن جلگاؤں کی درمیان کھیلا گیا جس میں ٹاؤس جیت کر کلیم ایلیون جائنور نے پہلے بلے بازی کی انہوں نے بیس اوورز میں سات وکٹ کھو کر ایک سو انیس رن بنائے کلیم ایلیون جائنور کے بلے باز وی کے چنٹی نے سولہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھتیس رن بنائے اس ٹیم کے دوسرے بلے باز محمد فیاض نے بیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بیس رن بنائے جائن ایرگیشن جلگاؤں کی جانب سے بہترین گیند بازی کا مظاہرہ گھنشام چودری نے کیا انہوں نے چار اوورز میں تیرہ رن دے کر تین وکٹ لیے جواب میں جائن ایرگیشن کی ٹیم نے بیس اوورز میں سات وکٹ کھو کر ایک سو بیس رن حاصل کر لیے جائن ایرگیشن کی جانب سے ورون دیش بانڈے نے بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پینتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے پینتالیس رن بنائے دوسرے بلے باز ویبھو چوگلے نے چوبیس گیندوں میں پچیس رن بنائے کلیم 11 جائنور کی جانب سے بہترین گیند بازی کا مظاہرہ عبدالفراد نے کیا انہوں نے چار اوورز میں گیارہ رن دے کر تین وکٹ حاصل کیے اس میچ میں ورون دیش بانڈے کو مین ایرگیشن جلگاؤں نے یہ میچ تین وکٹ سے جیت لیا سائی 11 پرستوط سوارگیا گنپت راو جی مورگیا چشک 2020 آل انڈیا ڈے لیدر بول کرکٹ ٹورنمنٹ سری گرگو گووین سنگھ سٹیڈیوم گوکو لگر ناندیڑ پر کھلایا جا رہا ہے جس کے آوے جک میں امیش بڑھگے سائی یادو سردار رومی سنگھ سندیپ پاٹیل سنتوش دادہ راتوڑ شیک شاکیر انوراک شندے اور اس ٹورنمنٹ کا پہلا پرائز ہے دو لاکھ روپے دوسرا پرائز ہے ایک لاکھ روپے تیسرا پرائز ہے پچاس ہزار روپے چوتھا پرائز ہے تیس ہزار روپے بیس بولر بیس بیٹسمن بیس ٹھیکٹ کے پر ساتھ ساتھ ہزار روپے انڈیوزل پرائز بھی ہے اور اسی طرح اس ٹورنمنٹ کا مینہ آف دی سیریز پندرہ ہزار روپے رکھا گیا ہوا ہے اور اس ٹورنمنٹ کا لائیو ایکسپرٹ لائیو چینل پر یوٹیوب دوارے بتایا جا رہا ہے کری کریوز پر بھی اس ٹورنمنٹ کا لائیو سکور بتایا جا رہا ہے اور ایم سی این ہمارا سوشل میڈیا پارٹنر ایم سی این اردو نیوز بھی ہے یہ بھی سبھی درشگوں کو پری عوام کو پری پبلک کو بتانا چاہوں گا اور اسی طرح اس ٹورنمنٹ کا فائنل ہوگا دو فیبروری کو گرانڈ فائنل ہوگا دو فروری کے دن اور آج کا یہ باویسوا میچ چل رہا ہے پری کارٹر فائنل میچ چالو ہے ابھی کلیم کرکٹ اکیڈمی جہنور وسیز جہن ایرگیشن جڑگاو ان کا آج کا باویسوا میچ چل رہا ہے جبکہ سیمی فائنل میں پہلے ہی آر وی لیون ہیدراباد اور ویراخت کرکٹ کلپ ناندیر یہ دو ٹیمیں سیمی فائنل میں ابھی تک جال ناندیر شہر ناندیر جلے کے مہاراشتہ راجی کے اور مرات وڑے کے پورے عوام سے پوری پبلک سے پورے درشکوں سے کرکٹ پریمیو سے ریکویسٹ کرتا ہو وینانتی کرتا ہو کہ آپ شری گرگووین سنگھ سٹیڈیم پر جو لیدر بول ٹورنامیٹ کھلائے جا رہی ہے اسے دیگنے آئی ہے اور کرکٹ کو تھوڑا بڑا بنائی ہے کرکٹ کا کریز بڑائی ہے یہ ریکویسٹ کرتا ہو پوری کرکٹ پریمیو سے